اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے غلام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں غلام علی یوٹیوب چینل دوستو آج سے کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست نے کال کر کے پوچھا تھا کہ بھئی میرے دانت بہت زیادہ پیلے ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو یہ نسخہ بتایا تو اس کے دانت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئے ہیں تو آپ بھی یہ نسخہ جو ہے استعمال کر سکتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو نہ صرف آپ بلکہ پورا خاندہ نہیں استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ میں خود بھی یہ نسخہ جو ہے میں یوز کرتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کے پوزٹیو اثرات ہیں تو میں آپ کے وہ ٹائم ضائع کیے بغیر یہ نسخہ بتانا چاہتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب لیکن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو آپ نے لازمی پیس کرنا ہے تاکہ میری آنی والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے چالیس سے پچاس دانے لونگ کے جو کہ ہمیں کسی بھی پنساری کی دکان کریانے کی دکان سے بہ آسانی مل جاتے ہیں ان لونگ کے دانوں کو لے کر آپ نے ہاون دستے یا گرینڈر میں پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے اس میں ملانا ہے ایک چمچ میٹھے سوڈے کا یعنی کہ بیکنگ سوڈا جس کو عام زبان میں ہم میٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں اس کا ٹھیک ہے اس کو ملانے کے بعد آپ نے ایک چائے والا چمچ لینا ہے نمک کا ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور ان کا ایک منجن منا لینا ہے پیسٹ کی طرح کا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں خود ہی یہ استعمال کرتا ہوں اور میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو اور دوسری بات یہ کہ اس کے کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں بیسے بھی لانگ اور نمک جو ہے وہ دانتوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو اس سے آپ کے دانت بہت زیادہ سفید اور موتیوں کی طرح چمکدار ہو جائیں گے وہ بھائی جن سگرٹ بہت زیادہ پیتے ہیں اور چائے اور کافی کی وجہ سے جن کے دانت بہت زیادہ پیلے ہو گئے ہیں وہ اس میرے نسکے کو لازمی آزمانا کیونکہ میں خود بھی یہ یوز کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی اس کا بتانا چاہتا تھا تو میں نے بتا دیا تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے نیچے کومنٹ میں لازمی بتا دینا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ